یہ روزہ فرض کیوں کیا رہا ہے؟ کیا خدا کی ذات کو یہ مطلوب ہے کہ آپ سموں سے شام پر کھانے پینے سے بارا رہیں اور آپ کی بھوک اور پیاس سے کیا خدا کی خدائی میں پہ فرق پڑتا ہے؟ آپ کی بھوک اور پیاس سے کیا خدا کی بزرگی اس کی بلندی اور اس کی عظمت اور جبروت میں کوئی ضعفہ ہوتا ہے؟ یا آپ اگر سموں سے شام تک بھوکے پیاسے نہ رہے تو خدا کی عظمت اور جبروت میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں نہ خدا کو کئی منفیت مقصود ہے اور نہ بھوک اور پیاس فی نقصہ ہی اللہ رب العزت آپ کو اس میں مطلع رکھنا چاہتے بلکہ روزہ کوئی اس لیے فرض کیا گیا کہ اس کے حوالے سے کچھ مقصد بیان کیے گئے اس روزہ کے ذریعے کچھ مقصد کو حاصل کرنا مطلوب تو روزہ ایک ذریعہ دے اور اللہ رب العزت اس ذریعے سے ایک عالی مقصد آپ کو عطا کرنا چاہتے مقصد اور ذریعے کا باہری تعلق ہے اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح دولت پیسہ سرمایہ یہ ذریعہ ہے زندگی میں آسائش اور آرام کو پانے تو اگر آپ نے دولت کو محض ذلہ سمجھا آسائش اور آرام کو مقصد سمجھا تو دولت یقیناً آپ کو آسائش اور آرام دے گی لیکن اگر کسی بدنصیب نے دولت کو بجائے خود اپنا مقصد بنا لیا بجائے خود اپنی زندگی کا مقصود و مطلوب بنا لیا اور اصل مقصد نظر سے اوجر ہو گیا تو پھر کروڑوں اور ارپیوں پہ حاصل کر لینے کے باوجود وہ دولت اسے آرام سکون اور آسائش افاق نہ کر سکے کیوں؟ کہ اگر اس دولت کو ذریعہ سمجھا ہوتا تو آسائش اور سکون بھی محصر آتا لیکن بجائے ذریعہ کے دولت کو مقصد بنا لینے سے اس کی فادشت بھی گئی اور اصل مقصد کے حصول سے بھی انسان محلوم رہا بلکل اسی طرح روزہ کیونکہ صبح و لشان تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام اس انہیت کے ساتھ اگر اس بھوک اور پیاس کو بجائے خود مقصد سمجھ لیا آپ نے اور بوزی مقصد آپ کی نظر سے اوجر ہو گیا جس کے لیے روزہ حرض کیا گیا تھا تو بھوک اور پیاس کے سوا آپ کے کھاتے میں اور کچھ نہیں تھا اس لیے سمجھنا یہ مطلوب دے کہ روزہ کیوں فرض کیے گئے قرآن حکیم اس کا پہلا جواب کو یہ دیتا ہے کہ روزہ اس وقت پر فرض کیے گئے کہ ان روزوں کے ذریعے سے یہ انسانوں تم میں تقویٰ پیدا ہو سکتا تو روزہ کی فرضیجت کی پہلی حکمت اور پہلی مسئلہ خدا کی ہاں تو انسانوں میں تقویٰ پیدا کرنا ہے تقویٰ کہتے ہیں مہرمات سے پرہیز کرنے کے تقویٰ بچنے کا نام ہے لغت میں تقویٰ کسے کہتے ہیں بچنے کو کس چیز سے بچنا ہر وہ شیعہ جو گناہ کا باعث ہو اس سے بچنے کا نام تقویٰ ہے ہر وہ چیز جو عذاب آخرت کا باعث ہو جو خدا کی غضب کا باعث ہو اس سے بچنے کا نام تقویٰ ہے اور وہ چیز کیا ہے جو خدا کے غضب کا باعث بنتی ہے جو عذاب آخرت کا باعث بنتی ہے ہر وہ چیز جس سے خدا جس کو خدا نے حرام کر آئے دی جس سے خدا اور خدا کے رسول نے آپ کو منع کیا منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے کا نام تقوی ہے تو تقوی کا مقوم ذہن نشین کر لینے کے بعد اب روزر کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے قرآن کہتا ہے کہ روزر اس لیے فرق دیئے گئے تاکہ تم تقوی آئے بل سکتے یعنی تاکہ تم بچ سکتے تو تقوی تھا رام چیزوں سے بچنے کا نام اور روزر تو خود حلال کیوں سے بچنے کی تعلیم دے رہا ہے کھانا حلال ہے پینا حلال ہے اس دوازی تعلیم آپ کے لئے حلال ہے تو قربان جائے روزر کی فلسفے کی اس عظمت پر کہ کس حد تقوی آپ کی صیرت اور کردار میں پیدا ہوگا روزر کے ذریعے کہ عام زندگی میں تو انسان حلال چیزوں کو کر لیتا ہے اور اگر نیکی پر جاندن ہو تو حرام چیزوں سے بچا رہتا ہے لیکن یہ معمول سال کے گیارہ مہینوں کا ہے کہ انسان حلال کھائے اور حلال کرے حرام کھانے سے بھی بچے اور حرام کرنے سے بھی بچے لیکن خدا عزاہ محنت اور مشکت کے اس بلند مکام پر انسان پفائز کرنا چاہتی ہے کہ اے انسان سال بھر تو تو حرام چیزوں سے بچتا رہا اگر تجھے توفیق ہوئی اور حلال کام کرتا رہا لیکن ایک مہینہ تو ہماری خاطر اس حق تک کھٹانی دے کہ وہ چیزیں جو تیرے لیے حلال ہیں ہماری عزاق پر ہمارے کہنے پر ذرہ ہوئی چھوڑ کے دے کھانا حلال تھا روزے نے اس حلال سے بھی آپ کو منع کر دیا پینا حلال تھا روزے نے اس پینے سے بھی آپ کو منع کر دیا مباشرت اور ازدیوازی تعلیم یہ حلال تھا روزے نے اس استفادے سے بھی آپ کو منع کر دیا ہر وہ کام جو شریعت نے آپ کے لیے حلال ترا رکھا تھا خدا کی ذات نے آپ کا انتحان آپ کے ایمان کا انتحان لینا چاہا آپ کی محبت کے دعوے کا انتحان لینا چاہا خدا سے تعلیت کی جو آپ باق کرتے ہیں اس کو آزمانا چاہا کہ اے بندے اگر تم مجھ سے سکی محبت رکھتا ہے مجھ پر کامل ایمان رکھتا ہے تو آپ ہم دیکھتے ہیں کہ تم حلال چیزوں کو اپنے نفے کی چیزوں کو جن سے تیرے جسم کو تکمیلتی ہے جن سے تجھے آران اور سکھ ملتا ہے جن سے تیرے نفس کی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہوئے ہم تیری محبت کے انتحان جو لیتے ہیں کہ تم ہماری خاطر اپنے پیو کو بھنکا رکھنے کی قربانی دے سکتا ہے یا نہیں ہماری خاطر پیاس کی مشرکت برگاش کر سکتا ہے یا نہیں ہماری خاطر نفسانی تمہ اور نفسانی خواہشات کی تکمیل سے رکھا ہے سکتا ہے یا نہیں تو جو انسان خدا کی عزا کے لیے اور خدا کی محبت میں جس نے حرام چیزوں پر چھوڑ دیا اس سے یہ جس تہدر کو کی جا سکتی ہے کہ وہ حرام کام کرے تو روضہ تکمیل کا باعث یوں ہوتا ہے کہ جس انسان کو بند مشکت کا عادی کر دیا جائے چھوٹی مشکتیں جو اس کے لیے بہت آسان ہو جاتے ہیں جو شخص ہر روز پانچ میل پہدر چلنے کا عادی ہو اس کے لیے ایک لیے لیڈ میل کی مصافت چلنا کوئی دشوار نہیں رہے جو شخص پانچ من وزن اٹھانے کا عادی بنا دیا جائے اس کے لیے سیروں کے اعتبار سے وزن اٹھانا کوئی تقلیف کا باعث نہیں رہتا اللہ رب العزت نے کتنی منتقی اور کتنی نیچرل انداز کے ساتھ قدرتی انداز کے ساتھ تقویٰ کی مشکت کروائی ہے آپ کو تقویٰ کی محنک میں سے گزارا ہے کہ انسان تقویٰ کے مقام پر خائز کرنے کے لیے کہ تُو حرام سے بچا رہے مشکت نے ایک مقام پر خائز کر دیا کہ تُو حلال سے بھی اپنے آپ کو بچا رہے تو جو انسان خدا کی رضا کے لیے اپنے آپ کو حلال سے بچا سکتا ہے وہ خدا کی رضا کے لیے حرام کے ملتقے کیوں کرو اس لیے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَبْتَقُونَ کہ روزہ تقویٰ کا باعث ہے تاکہ جو شخص روزہ دار ہوگا وہ اگر روزہ کی روح کو سنجھے گا روزہ کی حقیقت کی تحت کو پانے گا روزہ کی اصل ماہیت کو اپنے تن اور من پر باعث کلچہ دیکھے گا تو اس کو سمجھ جائے گی کہ کتنا نادا اور کتنا ظالم ہمیں کہ جو ایک مہینہ تو خدا کی رضا کے لیے حلال سے بھی نہیں کرتا اور دیارہ مہینہ انہیں خدا کی ناراض کرنے کے لیے حرام کا مرتفع کرتا تو ایک مہینہ حلال چھوڑنے والا دیارہ مہینے خدا کی خاطر حرام کو تو چھوڑی سکے گا تو یہ روزہ کا کم سے کم ادنا سے ادنا تقاضہ ہے کہ روزہ رکھو اور وہ روزہ کم سے کم یہ انقلاب پیدا کر دے تمہاری زندگی میں کہ روزہ رکھنے کے بعد زندگی میں حرام کھانے کی حمت نہ رہے روزہ رکھنے کے بعد زندگی میں حرام کے اعتقاب کی حمت نہ رہے جب حلال کھانا چھوڑ دیا تو کسی غیر تحق حرام کے طور پر کھانے کی جلد کس طرح ہو گئی جب حلال کرنا چھوڑ دیا اپنی زوجہ سے استحادہ چھوڑ دیا تو کسی غیر کی طرف پھٹکی ہوئی نگاہ کھانے کے حمت کس طرح کر گئی تو روزہ تو آپ کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب بکا کر دینا چاہتا ہے کہ جو آپ کی سیلت کے بعد کو عظمت اور روحانیت کی برندیوں پر مٹھا دیتا ہے اور جو شخص روزہ اکھتا ہے لیکن تقویٰ کا یہ جاغر اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا خدا کی کخان اس نے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں پا میرے آقا نے اشارت فرمایا کم من سائم لئیسا نہو من سیانہی اللہ جوبالعچ کتنے روزے دار ایسے ہیں جو روزے رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ نسیب تھی یہ وہی لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں اور حرام کے مرد الدینی روزہ بھی رکھتے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں اور بیگر حکام کو نظر انداز کرتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں اور حکام شروع پتے پچھتے ہیں تو ایسی صورت میں روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ عطا نہیں پتا تو یہ تو تھا روزے کی پہلی حکمت یہ تقویٰ میں تقلی하지 دوسری حکمت